موسیقی رات کے دس بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے علی جنت سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیر آزم نے کہا ہے کہ پاکستان میں ہونے والی تباہی شاہد ہے کہ معسمیاتی تبدیلی سے اطلاح خطرہ حقیقی اور بڑا ہے اور عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ ترقی پذیر ممالک کو اس کے رحم و کرم پر نہ چھوڑیں پاکستان اور امریکہ نے سلام متاثرین کی ضروریات پورا کرنے کے لیے فلڈ ریسپونس پلان دو ہزار بائیس کا مشترکہ طور پر اجرا کیا ہے دوست ممالک اور عالمی تنظیمیں پاکستان کے سلام متاثرین کی فوری مدد کے لیے پہنچ گئی ہیں اور اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گندم کی تیس لاکھ میٹرک ٹن درامت کی منصوری دے دی ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر اعظم شہبا شریف نے آج بین الاقومی ذراعب لاکھ کے نمائندوں سے ملاقات کی اور انہیں پاکستان میں سلام سے ہونے والی تباہی کے بارے میں آگاہ کیا ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ سلام سے ہونے والی تباہی معسمیاتی تبدیلی کے باعث لاکھ خطرے کی سنجیدگی کا ثبوت ہے انہوں نے کہا کہ عالمی برادری خسن ترقی یافتہ ممالک کو پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کو معسمیاتی تبدیلی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا چاہیے انہوں نے کہا کہ اگر آج ہمیں تباہی کا سامنا ہے تو کل کسی اور ملک کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے انہوں نے کہا کہ معسمیاتی تبدیلی کا خطرہ حقیقی اور بڑا ہے وزیراعظم شہباز شریف کی اپیل پر مخیر حضرات نے سلامتاثرین کی مدد کے لیے دو کروڑ روپے اطیعہ کیے ہیں ایوان سنت و تجارت اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے مخیر حضرات نے آج اسلام آباد میں چیک وزیراعظم کے حوالے کیے اس موقع پر گفتو کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ سلامتاثرین کی مدد عبادت سے کم نہیں انہوں نے قوم سے سلامتاثرین کی مدد کی اپیل کی وفت نے ہنگامی امدادی کا روائیوں پر وزیراعظم کی تعریف کی ہے یورپی کانسل کے صدر چارلس مائیکل نے ملک میں تباہ کن سہلاب کے باعث قیمتی جانے اور مالی نقصان پر پاکستانی عوام اور حکومت کے ساتھ افسوس اور یک جہتی کا اظہار کیا وہ آج وزیراعظم محمد شہباز شریف سے ٹالی فون پر گفتگو کر رہے تھے وزیراعظم نے امید ظاہر کی ہے کہ عالم ورادری کو اقوائم متحدہ کی نگرانی میں آج شروع کی گئی یون فلیش اپیل میں فنڈز کی توصیق شدہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالنا چاہیے حکومت پاکستان اور اقوائم متحدہ نے سلاب زدگان کی امداد کے لیے مشترکہ طور پر فلڈ ریسپانس پلان دو ہزار بائیس شروع کر دیا ہے آج تیسرے پہر اسلامباد میں پلان کے اجرا کے مارکے پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اس منصوبے کو پاکستان کے مختلف علاقوں میں تباہ کن بارشوں اور سلاب کی پیشن اظر شروع کیا گیا ہے جس میں تین کروڑ تیس لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی اپیل پر دوست ممالک اور عالمی تنظیمیں پاکستان کے سلاب متاثرین کی فوری مدد کر رہی ہیں اقوائے متاثرین کے رکن ممالک کی دانب سے اب تک ایک گھنٹے کا دوران ایک سو چھتیس ارب روپے اگٹھے ہوئے ہیں اقوائے متاثرین کے رکن ممالک سمیت مختلف عالمی تنظیموں کی دانب سے پاکستان کو عدویات اشیاء خودنوش اور ریلیف کے لیے دیگر اہم اشیاء فراہم کی جا رہی ہیں اقتصادی رابطہ کمیٹی نئے گندم کے تیس لاکھ میٹرک ٹن کی درامد اور اس کے بیس لاکھ میٹرک ٹن سٹریٹیجک زخائر برقرار رکھنے کی منظوری دے دی ہے آج اسلامباد میں وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کی زیر صدارت ای سی سی کے جلاس میں ملک بھر میں گندم کی دستیابی اور مقامی سطح پر قیمت مستحکم رکھنے کو یقینی بنانے کی منظوری دی گئی ای سی سی نے بینظر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے آفت کا شکار ازلا میں فی خاندان پچیس ہزار روپے تقسیم کرنے کی منظوری دی ای سی سی نے فائننشل ایکشن ٹاسک فورس ٹیم کے دورہ اس سے متعلق انتظامات اور اخراجات کے لیے ستر لاکھ روپے کی ٹیکنیکل زمنی گرانٹ کی بھی منظوری دی صدر ڈاکٹر آریف علوی نے تجارت کے شعبے میں خواتین کو سازکار ماحول فراہم کرنے کی ضروریات پر زور دیا ہے وہ آج اسلامباد میں اسلامباد چیمبر آف سمال ٹریڈرز اینڈ سمال انڈیسٹریز کی پانچویں اچیومنٹ ایوارڈز سے خطاب کر رہے تھے صدر نے اسلامباد میں ہوتائے گئے اخلاقی اقدار اور مبنی اصولوں پر عمل پر بھی زور دیا کرکٹ شارجہ میں ایزیا گپ دوہزار بائیس میں افغانستان نے بانگلہ دیش کے ایک سو اٹھائیس رنز کے حدف کے تاقب میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک سترہ آشاریہ چار اوورز میں ایک سو گیارہ رنز بنائے تھے اور اس کے تین کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے اس سے پہلے بنگلہ دیش نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ بیس اوورز میں سات وکٹوں کے نقصان پر ایک سو ستائیس رنز بنائے تھے اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتا ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے